آدھر ایشنگر ویدھان سبا سے ودھائق رفیق خان اور ہوا مہر ویدھان سبا کے ودھائق بالمکندہ چارک سے بیچ جبانی سیاسی بیان باجی تیج ہو گئی ہے رفیق خان نے کہا کہ بابا لوگوں کے ساتھ نیائے کر رہے ہیں اور نیائے کے لیے رفیق خان ہمیشہ لوگوں کے لیے سڑکوں پر لڑتا رہی گا اسی مسئلے پر نفتیش ٹیوی سنواتا سوریندر سونی نے کانگرس ودھائق رفیق خان سے بات چھیل کی راجستان کی راج نیتی میں جیسے ہی بی جی پی پارٹی کی سرکار بنتی ہے تو اب وہیں نیتاؤں کے بیچ میں جو ہے وہ آروپرتیاروب کا دور شروع ہو چکا ہے بات کر لیتے ہیں چاہے ہم ہوا مہر ویدھان سبا کی بات کریں یا پھر آدھرش نگر ویدھان سبا کی تو آروپرتیاروب کے دور میں ان دنوں سیاسی بازار میں جو ترچہ جور پگڑتی ہو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ودھائق رفیق خان اور بالمکند آچارے کے بیچ میں جو ہے وہ جبانی حملہ لگاتا تیج ہوتا نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت خاص بات چیل کے موضوع ہیں بات کریں گے رفیق جو بھائی سب کل آپ مارکٹ میں جاتے ہیں لوگوں کی آواز اٹھاتے ہیں وہیں آروپرتیاروب کا دور شروع ہو جاتا ہے دیکھیں کل ایک ڈگم دورہ ایک ایسی کاروائی کائر تاپون کاروائی کی گئی جو ایک برسوں سے ہٹ وڑا چلتا آ رہا ہے جس میں عام آدمی گریب آدمی کی روزی روٹی چل رہی ہے برسوں سے لوگ اپنا پریوار کا پیٹ پال رہے ہیں ان کو آپ ایک دم سے بینہ نوٹس کے ہٹانے پہنچ جاتے ہو اور پھر بات کرتے ہیں ایک سیکوینس کی طرح چل رہا ہے پہلے کہیں اور سے آدمیوں کو اٹھاتے ہو پھر دوسری جگہ سے ہٹاتے ہو پھر تیسری جگہ سے ہٹاتے ہو تو یہ ہٹ وڑے کوئی آج نئے نہیں چال ہوئے ہیں یہ آجادی کے سمیے سے چل رہے ہیں آجادی سے پہلے راجہ مہاراجہوں کے سمیے بھی ہٹ وڑے لگتے تھے آپ گریب آدمی کا ایکسٹورشن کرو شوشن کرو اور اس کو روزگار مہیا کراؤ نہیں اور اس کو یہ بھی کہہ دو کہ ہم تیر کو ہٹ وڑا بھی نہیں لگانے دیں گے دکان بھی نہیں لگانے دیں گے تو ایسے کریں گے تو پھر اس کے ایسے ہی پرنام آئیں گے اور کل میں وہاں گیا اور اس میں کوئی دورہ نہیں میں نے کہا کہ بھی یہ جو ہٹ وڑے چل رہے ہیں ان کو چلنے دو اور اگر ان کو چلنے سے روکا تو میرے سے ان کو سامنا کرنا پڑے گا عام آدمی کے غریب آدمی کے ہم پوری طرح ساتھ ہیں راہول گاندی جی نیائے آترہ نکال رہے ہیں اور یہاں نیائے کی شروعات ہم جائپور سے کریں گے یہ رام راج لانے کی بات کر رہے ہیں کیا رام راج میں غریب آدمی کی جگہ نہیں ہے کیا رام راج میں تھڑی ٹھیلے والوں کے لیے جگہ نہیں ہے کیا رام راج میں سٹریٹ وینڈر والوں کی جگہ نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں سرکار کے ہر نیتا کو اور سرکار کے ہر آدمی کو کہ غریب آدمی کا ایکسٹورشن کرو گے غریب آدمی کا شوشن کرو گے تو پاپ کے بھاگیداری بنو گے بچ نہیں پاؤ گے مہتمہ گانڈی کا یہ کہنا تھا کہ سماج کے آخری پنتی میں کھڑے آدمی کو کیسے ساماج اقلاب ملے کیسے اس کو آرث اقلاب ملے کیسے اس کا سمپون وکاس ہو اس بات کے اوپر دھیان دیتے ہوئے سرکار کو کام کرنا چاہیے یہ وہ ورگ ہے جو ونچت ورگ ہے ونچت ورگ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دینے کا کام سرکار کو کرنا چاہیے رفک صاحب آپ نے ایک بڑا عروپ لگایا کہ بالمکن آچاری جو ہیں وہ منتھلی اگائی کر رہے ہیں ڈرہا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں مانس کی دکانے بند کروا رہے ہیں شراب کی دکانے بند کروا رہے ہیں لیکن بالمکن آچاری جنہیں موکھک بیان دیا ہے کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس جس یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں پورا شہر کہہ رہا ہے ایک ایک آدمی کہہ رہا ہے شہر کا جس طریقے سے دکانے بند کرائی گئی اور پھر ان سے شوشن کیا گیا ایکسٹورشن کیا گیا پیسے کھوسے گئے اور جس طریقے سے دکانوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھنا چاہیے ایسے شوشن کرنے سے بندی باندھنے سے کام نہیں چلے گا شہر کی بہت ساری جولن سمسیہ ہیں جولن سمسیہ آٹوارے کی جولن سمسیہ نہیں ہے کچھرا دنیا برگا پڑا ہے شہر کے اندر گندگی سے سڑ رہا ہے جائپور شہر الیکشن کے بعد سے لے کے زمینوں پہ کبجے ہو رہے ہیں ہوا مل کونسٹورنسی کے جیسنگ پورا کھور میں دنیا برگی زمینوں پہ کبجے ہو گئے وہاں دھیان نہیں جاتا ہے ان کا عام آدمی گریب آدمی کے اوپر ان کا دھیان جاتا ہے سرکاری زمینوں پہ کبجہ ہو رہا ہے اس پہ کسی کا دھیان نہیں جا رہا میں لکھ کر کے دینے والا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ دوں گا کہ کہاں کبجہ ہو رہا ہے اور کس کی شہر پہ ہو رہا ہے آچاری جی نے کہا ہے کہ اب جو ہے وہ رام راج ہے لیکن اب دبنگیوں کی کھیر نہیں اب وہ سیدھے ان پر کاروائی ہوگی اور وہ جیل جائیں گے دبنگی یہ کس کو کہہ رہے ہیں میرے کو تو سمجھ نہیں آ رہا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کانون کا پالن ہونا چاہیے اور کوئی بھی بدماشی کرے کوئی بھی آدمی کانون کا اُلہنگن کرے اس کے خلاف کاروائی ہو لیکن چنیت کر کے کاروائی نہیں ہو سبھی کے ساتھ سمانتا کی بات ہو اور سمانتا کی کاروائی ہو ہم ساتھ دیں گے ساتھ چل کے کام کریں گے کندے سے کندہ ملا کے کام کریں ہر آدمی کو فائدہ پہنچے گریب آدمی کو فائدہ پہنچے اور کانون کا پالن ہو اور کرمینل کے خلاف کاروائی ہو اس میں ہم پوری طرح ساتھ ہیں اچھا انہوں نے ایک چیز یہ بھی کہی تھی پیچ بازار میں کی پروبرتی سرکار میں جو شہر ملیت ہوئی وہ شہر اب ختم ہوگی اور جس طریقے سے آپ نے کاؤنٹر ایٹک کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی آپ کی سونچی سمجھی شاہر جی سے اب یہ بتائیں کس کو شہر ملی ہوئی تھی کیا کہنا چاہتے ہیں ان کی باتوں میں خود کی باتوں میں ویرودہ باز ہے کوئی بات اگر وہ کہیں گے تو میں جواب دوں گا ہماری پچھلی سرکار میں شہر تھی چرمجیوی یوجنہ کے بینیفیشریز کو شہر تھی عام آدمی کو کیا فائدہ ملے ان کو شہر تھی کیسے گیس کنیکشن پانچ سو روپے میں گیس کا کنیکشن ملے گیس ملے ان کو شہر تھی گریب آدمی کو پیڑیت کو ونچت ور کو سب کو شہر تھی اور ہم آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں لگاتار بالمکن آچاریہ جی جیسے ہی سرکار آتی ہے تب سے لے کر کے اب تک مکھر طریقے سے ماس کی دکانوں کو لے کر کے بند کروانا ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ماس کی دکانیں چلا رہے ہیں تو آپ جو نیم قائدے بنے ہوئے ہیں ان کو فولو کرے لیکن پرورتی سرکار میں جو رویہ چلا رہا تھا کہ منمرضی سے بینا لائسنس کے دکانیں چل رہی لیکن اب اس سرکار میں نہیں ہو ایک آدمی نے بیان دیا تھا کہ ماس کی دکانوں کی بات جہاں تک یہ کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ پریم ہے ماس کی دکانوں سے اس نے کہا کہ آدھار سے دینا شروع کر دو پتہ لگ جائے گا کون کتنا ماس کھا رہا ہے کس کی ماس کی دکانیں جادہ ہیں کس کی نہیں ہیں کس کمیلٹی کو یہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں آدھار سے دیں گے تو دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہو جائے گا ہمت تو کریں چالو کر دے ہوئے کل سے ہی سرکار میں ہیں یہ ڈرتے کیوں ہیں کر دے چالو کہ ہم کل سے آنے والے سمیہ میں ماس کی دکانوں کا بکرے آدھار کے آدھار پر دے پائیں گے پتہ لگ جائے گا ان کو معلوم لگ جائے گا آدھار کارڈ سے بکری چالو کر دینی چاہیے کل سے ہی ان کو تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں ویدھائک رفیقان صاحب جنہوں نے کہا ہے کہ اپنی گریے بان میں جھاک کر کے دیکھنا چاہیے کہ جب وہ آروپ لگا رہے ہیں تو ان آروپوں میں کتنی سچا ہی ہے حالانکہ آروپ پرتیاروپ کا دور اور راجنیتی کے گلیاروں میں حالانکہ نیتک طور پر مانا جا سکتا ہے کہ آروپ پرتیاروپ کرنا کہیں گلت نہیں ہے لیکن بینہ آدھار کے اور بینہ کسی ایبیڈنس کے ذریعے اگر اس طریقے سے اسیہ سی بیان بازی ہوتی ہے تو انہشتی طور پر آنے والے سمیں میں یہ بیان بازی اور کڑی مخر ہو سکتی ہے کیمرہ سیوگی راکیش گپتہ کے ساتھ سوریندر سونی نوٹیشتی بھی جا پور